اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ سب اچھی ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ اور جو نہیں ٹھیک ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ سب کو صحت والی زندگی ادا کریں سب کو نیک رکھیں خوش آمدید سب کو کہتی ہوں ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر جہاں میں ویڈیوز ڈالتی ہوں آپ کی بیوٹی اور ہیلت سے ریلیٹڈ تو جو بھی نئے آئے ہیں میرے چینل پر تو پلیز سبسکرائب کریں بھی نہ مت جائیے گا بیل آئیکن کو ساتھ میں پریس کر دیجئے گا جس سے کی میری ویڈیوز کی ساری نوٹیفیکشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور میرے تمام ویڈیوز کا آپ فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ویڈیوز کی ضرورت ریمیڈیز کی ضرورت کسی اور بندے کو ہو تو پلیز یہ کام بالکل بھی مت بھولیے گا شیئرنگ ضرور کیا کریں اچھی چیزوں کو ویسے بھی فیلانا بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بھی دعائیں ملیں گی اور مجھے بھی دعائیں مل لڑکیوں کے لئے بھی ہے اور لڑکی بھی چاہیں تو اسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس فیس پیک پر بلکل لکھا نہیں ہے کہ یہ لڑکیوں کے لئے ہے کیونکہ اسکن سب کی ڈرائی ہو رہی ہے گلو جا رہا ہے سر دھوائے چل رہی ہے جو ہماری سکن کو کھیچا ہی جیسا اور بہت زیادہ روح کا بے جان کر رہا ہے ہماری سکن بہت ڈل ہو جا رہی ہے ہماری اسکن پر سے گلو ختم ہو رہا ہے برائٹنس جا رہی ہے برائٹنس منز ہماری اسکن دن بر دن ساملی ہوتی جا رہی ہے تو اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ موسم کا چینج ہونا دوسری وجہ ہو سکتی ہے ہم اپنے خان پن پر تھوڑا سا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تیسرا یہ ہو سکتا ہے کھون کی کمی ہو سکتی ہے چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دھوپ میں زیادہ رہے ہیں پانچوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پانی نہیں پیتے اور وجہ تو بہت ساری ہیں اور زیادہ ویسٹ نہیں کرتے ہوئے وقت چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف اور ساتھ ہی ساتھ میں ساری چیزوں کے بینیفیٹ بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی ساملی رنگت جن کی ہو رہی ہے ان کے لیے یہ بلکل پرفیکٹ فیس پیک ہے ساری چیزیں نیچرل ہیں جتنی بھی چیزیں آپ کو ایسلی گھر پہ مل جانے ہیں تو چلیں ریکھتے ہیں کہ یہ فیس پیک کس طرح سے تیار ہوتا ہے اور کوئکلی ہم بناتے ہیں اس کو ہمیشہ کی طرح ایک خالی باول لے لیں گے یہ اور اس میں ہمیں چاہیے سب سے پہلی چیز ہم کو چاہیے بیسن بیسن ہوتا ہے چنے کا آٹھا جو بھونج ہوئے چنے ہوتے ہیں یہ چنے کی دال جو ہوتی ہے ان کو بھونج کا جو پاورڈر بنایا جاتا ہے اس میں کافی مقدار میں ویٹائمنز ہوتے ہیں اور منرلز بھی ہوتے ہیں آپ کی سکین کے لیے بہت ساتھ بینیفیشل ہے یہاں تک کہ یہ آئیلی سکین اور ڈرائی سکین ساری ڈرائی سکین اور سینسٹیو اسکین کامبینیشن اسکین ہر اسکین ٹائپ کے لیے یہ پرفیکٹ چیز ہے یہ ہو گیا ہے ہم اس کو لے لیں گے کیوں کہ ہم ایک بار کی یوز کے چیز کے لیے بنا رہے ہیں خیال رکھیں آپ اس کو جب بنایا ہے اب تازہ بنایا ہے بہتر ہوگا بہتر ریزلٹ ملے گا اس کو ہمیں لے لینا ہے قریب ایک چمچ آئی ہوک کی میرا کیمرا یہ سب چیزیں فوکس کر پا رہا ہوں ہمیں اس کو ایک چمچ لے لینا ہے دوسرا انگریڈینٹ ہے میرا سب سے فیوریٹ یہ ہے ترمیلک ہلدی اس کے انٹی بیکٹریلز ہوتے ہیں اس میں آپ کی رنگت کو نکھانے کی گھڑ ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے آپ کے کولیجن کو برابر کرنے کا اگر آپ اس کو پیتے ہو اور کھاتے ہو دونوں طرح سے یہ ایفیکٹیو ہے یہ آپ کے چہرے کی ڈلنس کو دور کرتا ہے کیل محاصو والی سکن پر بہت اچھا ریزلٹ یہ پروائیڈ کرتا ہے اس میں ہوتا ہے انٹی بیکٹریلز انٹی فنگرز اور بہت ساری چیزوں سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے اگر آپ کے چہرے پر یا کہیں پر بھی سوجن ہے اس کو بھی مطلب یہ دور کرتا ہے تو اس کو بھی ہم لیں گے بس اتنا سا دیکھیں میرا یہ چائے کا چمچ ہے چھوٹا چائے کا چمچ ہے اس سے میں نے صرف اتنا لیا ہے بہتر ہوگا کہ آپ کبھی بھی فیس پیک بنانے کے لیے یا اپٹن بنانے کے لیے کستوری حلدی لیا کریں یہ حلدی یہ کچن والی ہے اور میرے پاس ترمریک والی ختم ہو چکی ہے پھر ہم اسی سے کام چلا لیں گے یہ بھی بیسٹ ہوتی ہے لیکن کستوری حلدی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر پیلا پنیا کلر نہیں چھوڑتی ہے اور وہ فیس پیک کے لیے اپٹن کے لیے بیسٹ ہوتی ہے اسے آپ پی بھی سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہو گئیں دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پھر ہمیں لینا ہے یہ ایلویڈا اتنا سا ایک بار کے لیے چونکہ میں بنا رہی ہوں تو ایک بار کے لیے اتنا انہوں ہے اس کو ہم نے ایجسٹ نکال دی ہے اور ایلویڈا کو کس طرح سے یوز کرنا ہے میں نے اس کے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو پلیز جا کر ضرور دیکھ لیں ورنہ آپ کو اگر اس کا طریقہ نہیں پتا ہے کہ کس طرح سے ایلویڈا کو ریالٹی میں یوز کرنا چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا ہے اور آپ نے کسی بھی فیس پیک میں یا اس فیس پیک میں ڈالا تو آپ یہی سمجھو گے ایریٹیشن ہوگا آپ کو آپ کا کھجلی ہوگی آپ کی سکن لال ہو جائے گی ریڈنس آ جائے گی تو آپ یہی سوچو گے کہ یہ میں نے فیس پیک ہی غلط بتایا ہے یا پھر یہ کوئی کام کا نہیں ہے جبکہ اصل چیز یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہی چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو آپ نے اگر وہ میرا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک سینڈ کر دوں گی تو شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ اس میں جا کر دیکھیں اور جانکاری حاصل کریں سب سے پہلے کہ ایلویڈا کو یوز کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ ہر ایک چیز میں کامانے والی چیز ہے یہ ہر انسان ہر بندہ اس کو اپلائی کرتا ہے اور اس کا جوز بھی بنتے ہیں تو اس لئے وہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور جن کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے تو شیئر بھی کر دیجئے گا تو خیر اس کو آپ بس ایسے کاٹ لیں قدقس کر لیں یا کیسے بھی کر کے ہلکا ہلکا سا بس یہ زیادہ نہیں چاہیے بس ہلکے ہلکے آپ ایسے 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 کر لیں اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے کٹ لگانے تاکہ یہ ایسلی بہت اچھے سے نکل جائے ٹھیک ہے پھر یہ جب آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ ایلویرا کا رس نکل رہا ہے ہمیں جتنا چاہیے ایک فیس پیک کے لئے یعنی کہ ایک بار کے لئے تو اتنا ہمیں حاصل ہو جائے گا اور پھر تھوڑا سا آپ تھوڑی سی مشقت کر لیں دیکھیں اور دھوپ کا مزہ صرف صبح میں لیں تو زیادہ بہتر ہے بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سارا کے سارا دن دھوپ میں رہ جاتے ہیں ای نو کہ دھوپ بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو بیمار ہیں تو ان کی بات میں نہیں کر رہی ہوں کہ ان کو لیکن دھوپ جو ہوتی ہے وہ صبح کی زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے کیونکہ صبح کی دھوپ میں ہماری اسکین کے لئے ہماری ہڈیوں کے لئے ویٹامین ڈ بھرد پور ماترہ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا یہ تین چیزیں ہو گئیں اور یہ چوتھا انگریڈینٹ ہے دہی آئی ہوپ کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہو شاید میرا کیمرہ اتنا فوکس نہیں کر پا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دہی ہے یہ کافی دنوں کا دہی ہے میں یہ بھی بتا دوں کافی کھٹا ہو چکا ہے پھر بھی میں یوز کروں گی کیونکہ اس سے کافی دن کا جو دہی ہو جاتا ہے اس سے رنگت نکھارنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے یہ زیادہ ورک کرتا ہے یہ دیکھیں اسے ہم لیں گے قریب ایک چمچ یہ میں نے دھیان رکھیے گا باقی چیزیں لیں ہیں اس چھوٹے چمچ سے اور میں دہی کو یوز کر رہی ہوں بڑے چمچ سے یہ دیکھیں یہ یہ والا چمچ ہے کھانے والا چمچ ہے ٹھیک ہے اب ہمیں ان چاروں چیزوں کو اچھے سے ملانا ہے اور ایک اچھا سا بیٹر تیار کرنا ہے بیٹر نہیں بیسن ہے اس لیے مجھے پکوڑیاں یاد آگئیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کو کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا بہترین سا فیس پیک تیار ہو گیا ہے اس کو آپ اپنے دھولے ہوئے چہرے پر کیسے یوز کرو گے بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ایک برش لینا ہے اور اس برش کی مدد سے آپ کو یہ دیکھیں کتنا یہ آپ کے چہرے پر لگ جائے گا اس کو قریب کے قریب آپ رکھیں گے اپنے سکن پر بیس منٹ اور پھر اپنے کام کاج میں لگ جائیں اس کو بیس منٹ کو رکھنے کے بعد یعنی کہ یہ ورک کرے گی دہی بیسن حلدی ایلو ویرہ ساری چیزیں آپ کے سکن پر اچھے سا ورک کرنے دیجئے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اور بیس منٹ اس کو یوز کرنے کے بعد اپلائی کرنے کے بعد جب یہ ہلکا سا ڈرائی ہو جائے تو آپ کو اس کو اتار دینا ہے ہلکے سے وارم وارٹر سے اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے ہلکے ہلکے سے جب آپ کا سوک جائے گا تب آپ کو ہلکے ہاتھ سے ایسے ایسے اس طرح سے کر کے آپ کو اتار لینا ہے یہ ہلکا سا تاکہ یہ اندر تک اس کا بینیفٹ پہنچ جائے اور کسطوری ہلدی ہوتی ہے تو بلکل پیلا پن نہیں آتا ہے اور اس ہلدی سے تھوڑا سا پیلا پن آتا ہے تو ہو سکے تو اس چیز کو آپ ایسے وقت کریں جب آپ کو کہیں جانا نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہلکا سا ہلدی والا کلر تو آئے گا ہی ہے ہلدی لگ جائے گی آپ کی یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے کرنے کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ ایک بار کروگے تو کچھ نہیں ہوگا اور میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے سفائی کرنے کے لیے تو میں ایسے ساف کر لے رہی ہوں اور اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو آپ کو ساف کرنے کے بعد موسٹرائز ہو گئی ہے میری سکن اتنی سی دیر میں آپ لگاؤ گے تو اس کا فرق خود آپ دیکھو گے اپنی سکن پر اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں فیس کو یہ جو میں نے کریم بتائی تھی ایلو ویرا کی ڈرائی سکن والوں کے لیے یہ سارے لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ کو بس اتنا سا لینا ہے اور اس فیس پیک کے بعد آپ کو اس میں اچھے سے اپلائی کرنا ہے اس طرح سے لگا لینا ہے اور آپ کا کام ہو گیا یعنی کہ آپ کی سکن پرفیکٹ ہو گئی پوری طرح سے پیمپر ہو گئی ہے اب آپ کی سکن بھی گلو کرے گی شائن کرے گی اور سمودھ اور شائننگ والی ہو جائے گی دیکھیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو کا لنک چاہیے تو میں ضرور لنک نہیں ساری ہاں لنک میں اس کو شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے تو چلتی ہوں ٹاٹا بابا اللہ حافظ ٹیک کیر اپنا خیال لگیے اور اس کو لگانے کے بعد مجھے فیڈ بیک ضرور دے چھئے گا اور اگر کوئی بھی مند میں کوششن ہے تو ضرور بتائیے گا ٹیک کیر بابا اللہ حافظ موسیقی